اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاطمہ کے کچن میں خوش آمد دید امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر و آفت سے ہوں گے آج جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں یہ سمجھیں ایک فرمایشی ریسپی ہے بہت سے لوگوں کی فرمایش تھی کہ جی یہ جو آپ عید پہ چنے بناتی ہیں وہ والے چنے تو ایک دفعہ بناتے ہیں تو میں نے کہا چلی آپ کے لئے آج ہم یہ والی ریسپی شیئر کر دیتے ہیں پنڈی کے مشہور چنے بڑے سے بڑے مزے کے بنتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ لیا تھا میں نے ککر ککر کے اندر ڈالے ہیں میں نے جی تین کپ گھی اور اس میں ڈالا ہے یہ تین کپ گھی کو میں نے گرم ہونے دیا تھا اس کے بعد یہاں پہ ہے دو دو عدد جو ہے وہ دالچینی کے ٹکڑے بادی خطائی کا پھول تین عدد میں نے ڈالی ہیں بڑی لائچی تھوڑی سی کالی میٹ ثابت اور تین سے چار عدد لونگیں ٹھیک ہے ان کو ڈال کے اس طریقے سے جو ہے وہ میں نے کڑ کڑا لینا ہے گھی کے اندر اور گھی کو اس کے اندر کڑ کڑانے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جائے گا تقریباً ڈیر چمچ جو ہے سفید زیرہ سفید زیرہ بھی جائے گا اور یہ بھی تھوڑا سا کڑ کے گا اس کو ہم نے آپ کو بہت ساتھ تیز نہیں رکھنا ورنہ کھڑے میں سارے سارے جل جائیں اور یہاں پہ ساتھ ہی میں نے ڈال دینا ہے دو عدد درمیانے سا اس کے پیاس ان کو میں نے لمبا لمبا کٹا ہوا تھا یہ ڈال کے میں نے اس طریقے سن کو کر لینا ہے جی مکس اور مکس کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جی اب جائے گا لسن اور ہری میٹ کا پیسٹ یہاں پہ میں نے فرش جو ہے وہ کنڈیڈنے میں کوٹ لیا تھا اس کو اچھے سے اور کوٹنے کے بعد یہاں پہ تقریباً چار سے پانچ عدد میرے پاس ہری میرچیں تھی اور چار سے پانچ عدد ہی میرے پاس لسن کی جوئے تھے یہاں پہ میں نے اس طریقے سے جو ہے وہ ان کو کوٹ لیا تھا کنڈیڈنے میں اور تقریباً دو چوچ کے قریب یہ بنے تھے اور یہ ڈالنے کے بعد میں نے ان کی کرنی ہے تھوڑی دیر کے لیے بھنائی اور اچھے سے کر لینا اس کو مکس اور خوشبو ماشاءاللہ بڑی زبردستہ آ رہی تھی تو یہ ریسی بھی جو ہے یہ موسٹ ریکمینڈڈڈ ہے جن جن لوگوں نے بھی چنے کھائے ہیں وہ ان چنوں کے جو ہے نا ٹوٹلی فین ہے تو آپ لوگوں نے بھی ضرور بنانے اور بتانے کہ کتنے فینز میں اضافہ ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے میں نے تین ایدر جو تھے ٹیٹماتر ان کو میں نے درمیانی سے اس کا کاٹ لیا تھا اور وہ ڈالا تھا اور ایک چلا گیا تھا یہاں پہ سابت ٹیماتر تو اس کو میں نے بعد میں بھی کاٹ لیا تھا اور کٹنے کے بعد اس طریقے سے ٹیماتر ڈالنے کے بعد اس کی کرنی ہے ہم نے تھوڑی سی بنائی تو بنائی کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتر یہاں پہ جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں نرم اور یہ آپ کے سامنے اس طریقے سے مسالہ اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ڈالنا ہے جی جب ٹیماتر بھون جائیں گے تو ایک چمچ میں نے ڈالنا ہے چھوٹے والا کلونجی کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کلونجی چلی گی تھی ہمارے پاس اور اب جائے گا جی ہمارے پاس نمک نمک ڈالنا ہے اپنے حسبے ضرورت میں ڈالیوں ایک چمچ اور اس کے بعد ڈالا ہے ساتھی میں نے ایک چمچ لال مرچ کا پاودر آدھی چمچ میں نے ڈالی ہے اس کے پاس دادر مرچ کا پاودر اور اس کے بعد ڈالا ہے ایک چمچ میں نے اس میں سوکھا دھنیا کا پاودر ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب ہمارے پاس جائے گی جی حلدی حلدی لی ہے میں نے آدھی چمچ چھوٹی والی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہاں پہ آگے ایک چمچ بھر کے میں نے ڈالا ہے اس میں زیرا پاوڈر اور یہ ڈالنے کے بعد جی اب ہم نے اس میں ڈالا ہے آدھی چمچ اجوائن ٹھیک ہے اجوائن سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ چنے وغیرہ یا کوئی ایسٹیز بناتے ہیں جس جو گیسٹرک پرابلم بہت کرتی ہے تو اجوائن جو انا اس کی ساری جو بادی بنانا وہ ختم کر دیتی تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اس کو بھونا تھا بھوننے کے بعد یہاں پہ یہ جو میرے پاس چنے تھے ان کو میں نے صبح فجر کے ٹائم جو ہے وہ سوک کر لیا تھا اور یہ اب جب میں آپ کو ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تقریبا یہ صبح آٹھ نو بجے کا ٹائم تھا جب میں نے یہ چنے بنائے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا ہارٹلی جو ہے تین سے چار گھنٹے یہ سوک کیے تھے میں نے دیسی چنے تھے چنیاں بول سکتے ہیں وہ تھے اور میں نے ان کو سادے پانی میں جو اچھا میٹھا وہ پانی ہوتا ہے اس میں میں نے ان کو سوک کیا تھا تقریبا آدھا کلو کے قریب یہ چنے تھے اور اس کے اندر میں نے دالا تھا ایک چمچ یہ قریب میٹھا سوٹا ٹھیک ہے یہ میں نے د�نے کے بعد جو اس کو سوک کر دیا تھا اور پانی اس کو ترین کر کے یہاں پہ ڈال دیا تھا یہاں پہ جو ہے اب یہ ہمارے پاس چنوں کو میں نے جب ڈال دیا تھا تو ہمارے پاسانے کیا مکس اور یہاں پہ گیا ہمارے پاس ایک چمچ چکن پاؤڈر ٹھیک ہے آپ چکن سٹاک بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس اویلیبل نہیں تھا تو میں نے یہاں پہ چکن پاؤڈر ڈالا ہے ایک چمچ اور یہاں پہ ڈالا ہے میں نے اب یہ دیکھیں یہ اتنی سی آپ نے لینے ہی تقریباً ایک چھٹکی بنتی ہے یہ میتھا سوڈا بنتا ہے ایک چھٹکی کے قریب ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا اس کے اندھر اور ڈالنے کے بعد اس کو بس ہلکا سا مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب اس میں ڈالنا ہے جی ہم نے پانی یہ دیکھیں ٹھیک ہے پانی ڈال کے تو میں نے لگا دینا ہے اس کو ککر پانی اپنے کونٹریٹی کے حساب سے لگانا ہے کہ پانی آپ نے کس طریقے سے ڈالنا ہے تو یہاں پہ لگا دیا ہے میں نے بیس سے پچیس منٹ کے لیے ککر تو اب یہاں پہ باری آتی ہے ہمارے پاس فرائیڈ مرچوں کی یہ بھی بہت زبردست لگتی ہیں اس کے ساتھ جو بھی کھاتا ہے نا ان چنوں کے ساتھ تو وہ وا وا کرتا ہے اور آپ لوگ نے بھی وا وا ضرور کروانی ہے تو یہاں پہ میں نے تقریباً آٹھ سے دس مرچے لینی تھی ان کو درمیان سے چیرہ دے دیا تھا اور میں نے جو ہے وہ ان کو کر لینا ہے لیکن آپ نے کوشن یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے پرکوشن لینی ہے کہ آپ نے جو ہے اس کے اوپر ڈھککن ضرور دینا ہے اور آپ نے کرنا ہے ان کو اس طریقے سے براون براون کرنے کے بعد آپ نے نکال لینا اور یہاں پر ڈالا ہے میں نے ایک چھوٹی چمچ گھر کا بنا ہوا چاٹ مسالہ اور اس کے اوپر ڈال دینا ہے میں نے نیمبو ٹھیک ہے بہت ایزی ریسپی اور یہ اتنے مزے کی ہری مرچے لگتے ہیں کہ آپ کے اس میں سپائسی نس نہیں ہوتی لیکن اس کا فلیور اتنا زبردست ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ دال وغیرہ کے ساتھ چاول کے ساتھ ہر ایک چیز کے ساتھ بنائیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ یہ والی مرچیں ہوگی انتیار اور ساتھ ہی میں نے پھر اتنی دیر میں سالیڈ بھی کارٹی بھی تھی جو پیاز اور ٹرماتر اس طریقے سے اور اس کے اندر میں نے ڈالا تھا جی کلونجی اور تھوڑا سا سرکا تو یہاں پہ یہ سالیڈ میں نے ایک طرف رکھ دی اور ایک طرف رکھ دی ہے میں نے فرائیڈ مرچیں اور یہ ہم آگے جا کے سرف کریں گے اور یہ اتنی ماشاءاللہ سے ٹیمپٹنگ بھی لگتی اور بہت مزے کی لگتی جن لوگوں نے بھی کھائی ہوئے وہ لوگ ضرور جو ہے وہ کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو یہاں پہ آگیا جی تقریباً پچیس ستیس منٹ کے بعد دیکھ سکتے ہیں لو فریم پہ ہم نے کوکیا تھا چنے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اب بھی جو ہے چنے ہوئے نہیں ہیں بلکل بھی تیار تو لیکن پھر بھی آپ کو دکھانا لازم تھا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں جی اچھے چنوں نے شیرنی نہیں ابھی نکالی اور چنے جو ہے وہ لیکن گل گئے تھے تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ڈھکن نہیں لگایا تھا لیکن میں نے تیز آگ کے پر اچھے جو ہے نا ان کو پکا لیا تھا اور یہ والی سٹیج تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کہ اچھے سے جو ہے نا وہ چنے جو ہیں ان کا پیاس ٹھماتر سب گل چکا تھا اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانا لگی میں کیسے گل گئے تھے یہ دیک کتنے زبردست بلکل ہلکا سا میں نے چمچ کو پریس کیا تھا بلکل ہلکا سا اور بڑے زبردست یہ گل گئے تھے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اچھی سی شیرنی بھی نکل آئی تھی تو تقریباً اور مزید پکانے کے بعد 15 سے 20 منٹ اچھی گریوی ہونی چاہیے کہ شیرنی نکل جائے یہاں پہ میں نے ڈالا ہے جی املی کا پلپ اس کو میں نے تقریباً تھوڑی سی املی لے لی تھی اور میں نے اس کو جو ہے وہ گرم پانی میں سوک کرنے کے بعد اس کا پلپ نکال لیا تھ اور یہاں میں نے ڈالا ہے تقریباً تین چمچ کے قریب پلپ ٹھیک ہے اس کا املی کا اور یہاں پہ اصل جو فلیور دینا ہے وہ اسی نے دینا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سا تھوڑا سا مکس کر لینا ہے اور جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی اور کلر چنوں کا کتنا سا بردستہ ہے یہاں پہ چنیں جو ہے نا ہمارے پاس ہو گئے تھے تیار تو اب یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے اس کے اوپر گارنشنگ کی ہے ہرا دھنیا ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہم نے جو ہری مرچیں فرائے کی نہیں تھی نا تو وہ سمجھیں ایک طرح کا بگار بن چکا تھا تو وہ جو ہری مرچوں کو میں نے نکال لیا تھا مسالے والی لیکن جو اس کا آئل تھا نا وہ میں نے نکال لیا تھا اور وہ میں نے ڈالا ہے اس کے اوپر اور تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اس کو ہلکی آگو میں نے پکنے دینا اور آپ کے سامنے اس کی جو لک ہے وہ ہو گئی ہے تیار اور سبردست ماشاءاللہ مزیدار چنے ہو گئے تھے تیار یہ دیکھیں یہ تھی اس کی فائنل لک اچھا میں نے سرف کیا تھا نان کے ساتھ اور ساتھ ہری مرچیں اور سالڈ اور یہ کھانے میں دیکھنے میں تو جتنے اچھے لگتے ہیں اور جن لوگوں نے بھی کھائیں کھانے میں بہت مزے کے لگتے ہیں آپ لوگوں نے بھی یہ پنڈی والے مشہور فرائٹ چنے تیار کرنے اور اس طرح سے آپ نے سالڈ کے ساتھ ہری مرچوں کے ساتھ سرف کرنے مجھے دعاوں میں کرنا ہے ضرور یاد فی ابان اللہ اللہ حافظ